چڑیا کا انتقام بعض اوقات انسان جانے انجانے میں ایسے افعال کر گزرتا ہے جن کے نتائج بہت بھیانک اور ہولناک ہوتے ہیں جب نتائج سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسان کو اکل آتی ہے چڑیا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کسی سے اپنا انتقام لے گی لیکن یہ لگ بھگ انیس سو ساٹھ یا پینسٹھ کی بات ہے اس زمانے میں پاکستان کے اکثر علاقے بجلی کی سہولت سے محروم تھے بالخصوص دے ہی اور نواہی علاقے بہت زیادہ پس ماندہ تھے اس لیے رات ہوتے ہی تاریخی کا راج ہوتا یعنی راتیں روشن تو نہ تھی لیکن لوگوں کے دل محبت و ہمدردی کے نور سے منور تھے لوگ بہت ملن نصار تھے ایک دوسرے کے دکھ درد باتنے میں دلی اتمنان و سکون محسوس کرتے تھے ایک شخص کراچی کے نواہی علاقے میمن گھوٹ میں امامت کے فرائز ادا کرتا تھا وہ اس علاقے میں بہت خوش تھا وہاں کی لوگ بہت ملن نصار ہس مک تھے وہاں آب و ہوا بہت تازی تھی ارد گرد سبز ہی سبز تھا اس پر مستدزہ وہاں خالص دودھ تہی مکھن دیسی انڈے گھی تازہ سبزیاں اور گوشت وغیرہ خوش خوراکی کے لئے بہت ہی آرزاں قیمت پر بہترین غزہ ہر وقت مویسر تھی وہاں کی ایک اور خاص بات پرندوں کا گوشت تھا جو ذرا سی محنت سے بلکل مفت حاصل ہو جاتا ان صاحب کو بھی چڑوں کی اخنی محبوب تھی کبھی کبھی وہ چڑے پکڑتے اور ان کی اخنی سے لطف اندوز ہوتے تھے چڑے پکڑنے کے لئے اسے کوئی خاص محنت نہ کرنے پڑتی کیونکہ اس شخص کا کمرہ چڑیاں پکڑنے کے لئے نہایت موضوع تھا وہ اپنی دیلیس پر بہت سے دانیں گرا دیتا جب چڑیاں دانا چگنے کے لئے آتی تو یہ اچانک دروازہ بند کر دیتا اور اندر جا کر انہیں پکڑ لیتا ایک دن اس نے اسی ترقی پر عمل کرتے ہوئے بہت ساری چڑیوں کو کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کر دیا ارادہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد انہیں زبا کر کے شام کا بہترین سالن پکایا جائے گا وہ دن اس شخص کا کچھ اتنا مصروف گزرا کہ دن بھر اسے چڑیوں کا خیال تک نہ آیا دوپہر کو کیلولہ کرنے کے بعد جب وہ اٹھا تو اثر کا وقت ہو چکا تھا اثر کی نماز پڑھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ اس علاقے کا ایک باعثر آدمی ملنے کے لیے آ گیا اس سے گفتگو کے دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا مغرب کے بعد کسی اور شخص سے ملاقات کرنا پڑی جس نے کھانے کی دعوت بھی دی وہاں کھانا کھانے کے بعد جب آئے تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں اس لیے لوگ عشاء کے فوراں بعد سو جاتے تھے یہ شخص بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہی مسجد کے باہر کھارٹ لگا کر سو گیا اب آتے ہیں انتقام کی جانب عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ شخص سو گیا آدھی رات کو اٹھا انتہائی گبراہت پوہشت کا عالم ہر سنسن ناتا چاند کی کوئی روشنی نہیں اندھیرہ ہی اندھیرہ وہ شخص بار بار تھوک رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خون تھوک رہا ہے جب خوف پوہ وحشت پر کابو نہ پاسکا تو اس نے فوری ایک فیصلہ کیا اور وہی سے اونچی اونچی آوازیں دے کر بستی کے لوگوں کو بلانے لگا بستی کے چند افراد آئے وہ حیران و پریشان تھے آخر ماملہ کیا ہے آدھی رات کو ہمیں کیوں بلائیا گیا ہے امام صاحب نے ان سے کہا میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے مجھے بہت گھبراہت ہو رہی ہے میرے موزے خون نکل رہا ہے میں اس امامت کو جاری نہ رکھ سکوں گا انہوں نے چراخ کی روشنی میں دیکھ کر بتایا کہ وہاں تو خون کا ایک دھبا بھی نہیں ہے لیکن اس شخص کا مسلسل اسرار تھا کہ یہ خون ہے اور چراخ کی روشنی میں بھی اسے لگا کہ وہ خون دھوک رہا ہے بستی کے لوگ ایزا قد آنا چاہتے تھے کہ وہ اس شخص سے بہت مطمئن تھے وہ ایک متکی اور پرہیزگار شخص تھا دن کے عوقات میں بستی والوں کے بچوں کو ناظرہ اور دوسری تعلیم دیتا تھا جب گاؤں والے کسی طرح نہ مانے تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر ٹی بی کا حملہ ہوا ہے اور پھر اسی وقت گاؤں والوں سے کچھ اور انتظام کرنے کا کہا گاؤں والوں کے بار بار اسرار کے باوجود اس نے وہاں امامت جاری رکھنے سے منع کر دیا آخر گاؤں والوں کو اس کی بات ماننی پڑی اس شخص کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے وہ جب سونے لگا تھا اس وقت تو بالکل ٹھیک تھا اس کی طیبی معاملات کے مطابق اسے لگا کہ وہ ٹی بی کا شکار ہو چکا ہے اس وقت ٹی بی ایک خوفناک لا علاج مرز تھا اگر کسی کو علم ہو جائے کہ اسے ٹی بی ہے تو گویا اسے موت کا پروانہ مل گیا خاص کر کمزور مالی حالت والوں کے لیے یہ واقع موت کا پروانہ ہی تھا اس شخص کی آواز قبر سے آتی معلوم ہوتی تھی بہرحال جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی اسی بیچینی میں صبح ہوتے ہی اس نے اپنا کمرہ کھولا اپنا سامان لیا تو وہاں پورے دن کی بھوکی پیاسی بیچین چڑیا باہر نکلی لیکن گرد و بیش سے مکمر بے خیر یا بیچین شخص سب سے پہلے اسپیتال گیا اپنا چیک اپ کروایا ڈاکٹر نے رپورٹ کے لیے اگلے دن آنے کا کہا لیکن اس شخص کی بیچینی دور نہ ہوئی اس نے ملتان واپس جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں اپنے ایک دوست کو ذمہ داری سواپ کر ملتان چلا گیا وہ شخص اتنا بیچین تھا کہ کراچی سے رپورٹ کا انتظار بھی نہ کر سکا اس نے ملتان پہنچتے ہی سب سے پہلے نشتر اسپتال سے اپنا دوبارہ چیک اپ کروایا یہاں بھی رپورٹ کے لیے تین دن کا انتظار کرنا پڑا تین دن بعد جب رپورٹ ملی اسے ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ سو فیصد صحیح ہے ٹی بی کے کوئی اثار نہ تھے ایک دو دن بعد کراچی سے بھی رپورٹ آ گئی کہ وہ بلکل صحیح ہے لیکن یہ پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ گھبراہت و پریشانی آخر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ چڑیوں کا انتقام ہے وہ خیال ذہن میں چپک گیا ہے کہ تم نے شدید گرمی میں چڑیوں کو پورا دن بھوکا پیاسا رکھا جس کی بنا پر تمہارے حواظ پر بھی ٹی بی کا بھوٹ سوار کر دیا گیا یہ بات ذہن میں آتی ہی اس شخص نے توبہ کی اور اس واقعے کے بعد وہ پرندوں کے دانہ پانی کا انتظام کرنے والا بن گیا یوں کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس کی دل کو ٹھنڈک ملی اور اسے سکون قلب میسر ہوا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آگے کی ساری ویڈیوز آپ کو مل سکیں تینکس فور واشنگ